اللہ اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بلائی علاقوں کے بارے میں جو پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی اور بلند و بالاپاروں کی وجہ سے مشہور ہے جہاں ہر سال لاکو ٹورسٹ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم آج ان بلائی علاقوں کے بارے میں ایسے فیکس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نہیں جانتے ہیں تو ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مضمئل افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکس این انفو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے بلائی علاقوں کو بہت سی نعمتوں سے نماز آئے جن میں سے ایک بولند و بالاپاری تنسلہ بھی ہے جن میں سے امال آیا اور ہندو کا اشکابل ذکر ہیں دنیا کے بولند تلین پاروں میں سے ایک کیٹو پاکستان میں واقع ہے جسے ہر سال لاکو کلائمبر عبور کرنے کے لیے دنیا بر سے آتے ہیں دنیا میں صرف سات عجوبے ہیں مگر آتوہ عجوبہ پاکستان کے کاراکورم ہائیوے کو مانا جاتا ہے کیونکہ جب اس ہائیوے کی تعمیرات ہو رہی تھی تو ہر ایک کلومیٹر کے بعد ایک مزدود اپنی جان گواہ بیٹھاتا یہ دنیا کے مشکل تلین علاقے سے گزاری گئی ہے جو دنیا کے بلند تلین پارڈی سلطنوں کے درمیان سے گزری ہوئی ہے اور اس سڑک کو دنیا کے خطرنات تلین سڑکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا گلیشئر گلیشئر باپوں پاکستان کے بلائی علاقوں میں ہی واقع ہے دنیا کا بلند تلین پولو گراؤن پاکستان کے بلائی علاقوں میں ہی واقع ہے جس کو شنڈراب ٹاپ کے نام سے جانا جاتا ہے جو پاکستان کے گلگت کے علاقے میں واقع ہے پاکستان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ دنیا کا بلند تلین ایٹی ایم پاکستان کے بلائی علاقوں میں ہی واقع ہے جو صفحہ سمندر سے بہت زیادہ بلند ہے اور دنیا کا بلند تلین ایٹی ایم ہنے کا عزاز حاصل کر چکا ہے یہ ایٹی ایم پاکستان کے نیجی بینک کے انڈر آتا ہے جو نیشنل بینک آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو دوستو اگر آپ کو اسی طرح کی ایمیزنگ ویڈیوز چاہیے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں رائے دیجئے نیچے کمنٹ باکس میں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں